اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور تمام لوگوں کو تمام میری بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً ایک گھنٹے تک ہوگا ہم ایک گھنٹے تک اللہ رب العزت کی باتیں کریں گے ایمان یقین کی باتیں کریں گے اپنے آپ کی زندگیوں کو صدارنے کی کوشش کریں گے اور ان کوششوں کو کرتے کرتے انشاءاللہ ہم وہ کامیابی حاصل کر لیں گے کہ جس کامیابی کی طرف اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میرا ہر انسان میری طرف جب آئے تو یہ ناکام ہو کر نہ آئے بلکہ میری طرف جب بھی آئے میرے سامنے یہ جب بھی کھڑا ہو تو یہ ایک کامیاب انسان بن کر میرے سامنے کھڑا ہو اس پر ہمارے رب کو بھی خوشی ہوگی اور ہمارے نفس کو بھی خوشی ہوگی اور ہمیں خود بھی اپنے آپ پر خوشی ہوگی انشاءاللہ تو ہمارا رب جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دنیا کے لوگ ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنا کہ ہمارا رب ہم سے کرتا ہے اس دنیا کے لوگ ہماری اتنی عزت نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمارا رب ہماری عزت کرتا ہے اور اس دنیا کے کوئی بھی نقشہ کوئی بھی لوگ کوئی بھی رشتہ ہمیں اس طریقے سے سنبھال نہیں سکتے ہماری اس طرح کیر نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ جوان ہے ہر انسان کی جس طرح اللہ رب العزت کیر کر رہے ہیں اس کو جیسے سنبھال رہے ہیں اس کے لئے جیسے دنیا کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں رسک کو پیدا کر رہے ہیں ویسے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے نا تو اللہ رب العزت جب ہمارے لئے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں بھی تھوڑا سا اللہ رب العزت کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ واقعی یار جو رب ہم سے غافل نہیں ہے جو رب ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے جو رب ہمیں کھلا رہے پلا رہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی بات مانے اور اللہ کی ایک بات کونسی ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت کرے دنیا میں اور اس کا بدلہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی عبادتوں کا بدلہ وہ جنت ہوگا اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ ہر مومن ہر مسلمان گناہوں سے بچ جائے بے حیائیوں سے بچ جائے کیوں کیونکہ اس کا بدلہ جہنم ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بے حیائیوں سے بورے کاموں سے اپنی نافرمانی سے شیطان کے کاموں سے اس لیے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہمیں نفس کی غلامی میں زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے ہمارے لیے جیسے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے جیسے ہمارا رب ہمارے بارے میں جتنا اچھا سوچ سکتا ہے ہم اپنے بارے میں بھی اتنا اچھا نہیں سوچ سکتے تو ایک مسلمان کے لیے ایک امتی کے ل یہ ایک مسلم کے لیے ایک مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی رب کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی گزارے اور اسی یقین کے ساتھ اچھے اچھے عامال کرے اور ان عامال کو کر کر کے اپنے اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ رب العزت کا وہ وعدہ یہ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لے گا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر تم نیکیاں لے کر آوگے تو ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کے وزن کو بڑھا دیں گے اس کے ریوارڈز کو بڑھا دیں گے اور اگر تم گ گناہ کو لے کر آوگے تو ہم تمہیں ایک گناہ کے بدلے ایک ہی عذاب دیں گے اور پھر آگے اپوشنیٹی بھی دی اللہ نے کہ چلو اگر میں چاہوں گا تو وہ معاف بھی کر دوں گا ٹھیک ہے تو ہمارا رب ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے ہمارا رب ہمیں جہنم کے حوالے نہیں کرنا چاہتا ہے یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی یر میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت اتنا حکیم ذات اتنا عظیم ذات ہاں اتنی محبتوں والا اتنی عزتوں والا اتنی قدرتوں والا جس کے لیے ساری دنیا کی ساری مخلوق عبادتوں میں لگی ہوئی ہے فرشتہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پہاڑ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سمندر اور سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں زمین اور پھر چاہے اس کے اوپر پہاڑ ہو یا پہاڑوں کے اندر کوئی مخلوق ہو یا پھر کوئی پتھر ہو سب اللہ رب العزت سے خوف سے ڈر رہے ہیں سورت چاند ستارے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا نا يُصَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جاری ہے اللہ رب العزت کو یہ لوگ یاد کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے اتنی ساری مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے جس میں نہ سینس ہے نہ سینس آف ہیومر ہے نہ کوئی اقل ہے نہ شعور ہے اس کے باوجود اللہ کو یاد کر رہی ہے اور ہم اشرف المخلوق ہو کے ہم اتنے جینئس لوگ ہو کے ہم اتنے کامیاب اتنے ایڈیوکیٹڈ لوگ ہو کے جو مختلف زبانوں کو سمجھتے ہیں مختلف مزاجوں کو سمجھتے ہیں فیس ریڈنگ کر لیتے ہیں مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں انسان کے دل کے اندر کے جذبات پہچان لیتے ہیں ہے نہ جب ان ڈیپت میں چلے جاتے ہیں تو بہت ساری حقیقتوں پر اسے پردے اٹھانے لگ جاتے ہیں اور ہم ہمارے اندر اتنی بڑی اتنی کمال کی صفت ہونے کے باوجود ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے ایسی کیا وجہ ہے ہے نا ایسا ہی ہے نا ہر بندہ یہ سوچے نہ یار اپنے ساتھ کہ جب یہ دنیا کی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دنیا کی ساری مخلوق میری عبادت کر رہی ہے تو میں واحد ایک انسان میرے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہے جسے میں پوائنٹ بنا کے اللہ کی عبادت نہ کروں ہاں اگر ہوتا یہ کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہ ہوتی اگر ہوتا یہ کہ میں اللہ کی کسی چیز کو استعمال نہ کر رہا ہوتا اگر ہوتا یہ کہ میں اللہ کی بغیر بھی اپنی زندگی اچھے سے گزار لیتا یا اگر ہوتا یہ کہ میں خود سے پیدا ہو جاتا ہوتا یہ کہ میری خود سے بھوک مٹ جاتی ہوتا یہ کہ میں خود سے میری پیاز بھج جاتی اور اللہ کے کسی بھی نقشے کے میں قریب نہ جاتا تب تو چلو ٹھیک ہے اوکے فائن میں ایک بے سہارہ ہوں تب تو یہ کہا جا سکتا تھا لیکن جب پیدا بھی اللہ کر رہے ہیں پیدا کرنے کے بعد بڑا بھی وہ کر رہے ہیں بڑا کرنے کے بعد سلائیتیں بھی وہ دے رہے ہیں سلائیتیں دینے کے بعد اسے استعمال کرنے کی طاقت بھی وہ دے رہے ہیں جب بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی وہ دے رہے ہیں جب پیاس لگتی ہے تو پانی بھی وہ دے رہے ہیں جب نیند آتی ہے تھک جاتے ہیں تو سلاتھا بھی وہی ہے اور پھر سونے کے بعد ایک بے ہوشی کے بعد ایک چھوٹی موت کے بعد ہمیں اللہ رب العزت دوبارہ زندہ بھی کرتے ہیں جگاتے بھی ہیں اور میں اللہ کی عمر کے بغیر اللہ کی فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں اللہ سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایسی کون سی وجہ ہے کہ میں اللہ سے دور چلا جاؤں جب میرا سب کچھ ہی اللہ پہ ہے جب میرا سب کچھ ہی اللہ کی وجہ سے ہے جب آپ کا سب کچھ ہی اللہ کی وجہ سے ہے جب اللہ خود کہہ رہے ہے کہ انسان میرے بغیر کچھ ہے ہی نہیں اور واقعی اس دنیا کا کوئی بھی نقشہ اٹھا کے دیکھ لو اگر اللہ رب العزت اس کے ساتھ نہیں ہے تو کون ہے کوئی بھی نہیں ہے کیلہ ہو جاتا ہے تو یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت الجھا دیا ہے ہم نے اپنی زندگیوں پر خود ہی ظلم کیا ہے ہم نے اپنی زندگیوں میں موجود علم کو استعمال نہیں کیا ویسے کہ استعمال کرنے کا جیسے حق تھا ہم نے اپنے شعور کو اپنی صلاحیتوں کو اس جگہ استعمال نہیں کیا آج تک کہ جہاں استعمال کرنے سے میری زندگی اور میری آخرت بن جاتی اور میں کنفیوز نہ ہو جاتا دیکھو آج ہم زندگی کے ہر میٹر میں کنفیوز ہیں مائے کنفیوز ہیں اولادوں کو لے کر اولاد کنفیوز ہیں ماں باپ کے ریتی رواجوں کو لے کر شوہر کنفیوز ہے بیوی کے مزاج کو لے کر اور بی بی کنفیوز ہے شوہر کے لیے کیا یہ کیسا بندہ ہے ٹائم ہی نہیں دیتا اسی طرح جو بھی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے پوری کریں جب لوگ اچھے لگتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کیسے اس کے قریب جائیں اور اسی طرح جب بزنس مین بزنس کو لے کے کنفیوز ہے ایک جوب کرنے والا جوب کو لے کے کنفیوز ہے ایک نوجوان اپنے کریئر کو لے کے کنفیوز ہے وہ اس میں کنفیوز ہے بیچارہ سکون نہیں ہے اسے آئیڈیا نہیں ہے اسے کہ وہ کیا کرے کیسے کرے اپنی زندگی کو کیسے سوارے اس کا مقصد کیا ہے یہ کیوں آیا یہ ایسے سوالات ہیں کہ انسان کو خود سے کرنے چاہیے تھے لیکن انسان چونکہ بہت زیادہ مصروف ہو گیا زندگی بہت فاسٹ ہو گئی دور بہت فاسٹ چل رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آگئی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نے باہیں کھول کھول کر ہمارا استقبال کرنا شروع کر دیا پہلے تو ایک فون تھا اور اس فون میں صرف کال آتی تھی اور کال جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ میسج کا سمجھ آنے لگ گیا میسج آتے تھے میسج آتے تھے وہ بھی کبھی کبھی سگنلز کی وجہ سے سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے لیٹ جاتے تھے لیٹ ڈیلیور ہوتے تھے اور ہم گھنٹوں کسی کے میسج کا انتظار کرتے تھے ہم گھنٹوں مہینوں کسی کی کال کا انتظار کرتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ زمانہ اپ ڈیٹ ہوتا رہا چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی رہیں نیو ویرجن سامنے آتے رہے نیو ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی رہی ایک سے بڑھ کر ایک نیا فیچر آتا رہا ہماری زندگی میں اور ہم اس کو استعمال کرتے رہے ہم اس سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اتنے لطف اندوز ہو گئے اتنے لطف اندوز ہو گئے کہ آج وہ دور ہے کہ ہم اپنے قیمتی جسموں کو اپنی قیمتی صلاحیتوں کو اپنی قیمتی تھارٹس کو ویجنز کو مشنز کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ٹیکنالوجی کے حوالے کر دیا اور اپنا قیمتی ٹائم انہی چیزوں میں گزار رہے ہیں قرآن جو کہ ایک ہارڈ کوپی کی شکل میں ہمارے گھروں میں ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں جسے ہم چوم سکتے ہیں جسے ہم سینے سے لگا سکتے ہیں جسے ہم انگلی پھیر پھیر کے پڑ سکتے ہیں جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں وہ ہم اس اس ہارڈ کوپی کو ہم ٹچ تک نہیں کرتے اور ایک ایسا سوفٹ ویئر جس میں نہ ہم جسے نہ ہم جس میں نہ ہم کسی کو چھو سکتے ہیں نہ کسی کو آنکھوں کے سامنے پا سکتے ہیں نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ کسی سے کچھ لے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوشل ایپ کے ذریعے سے یہ ایک سوفٹوئرز ہیں اور ہماری زندگی ان سوفٹوئرز میں ہی گم ہو کر رہ گئی اور جو ریالیٹیز تھی وہ ہماری زندگیوں سے آہستہ 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 نکل گئی تو ان ریالیٹیز کا ہماری زندگیوں سے نکل جانا ہماری زندگیوں کے کنفیوز ہونے کا ذریعہ بن گیا ہمارے تھوٹس بدل گئے ہمارے شوق بدل گئے ہمارے مشنز بدل گئے ہمارے ویجنز بدل گئے ہمارا کام کرنے کا طریقہ بدل گیا ہمارا بول بدل گیا ہمارا اخلاق بدل گیا سب کچھ بدل بدل سگیا نفس ازاد ہو گیا ہم غلام ہو گئے شیطان پاورفل ہو گیا ہمارے اوپر اور ہم اشرف المخلوق ہو کر کمزور ہو گئے ویک ہو گئے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اگر ہم بلائیں پکاریں تو وہ ہم سے نیکیہ بھی کروا سکتا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان بڑا ظالم ہے شیطان بڑا طاقتور ہے نفس بہت زیادہ ہیوی ہے نفس مجھے کہیں سے کہاں لے جاتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رب طاقتوں کا مالک ہے ہمارا رب ہمارا خالق ہے ہمارا رب اس پوری دنیا کا مالک ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ یقین جب دل سے نکلا تو ہمیں بس یہی نظر آرہا ہے کہ نفس ہم سے گناہ کروا رہا ہے شیطان ہم سے گناہ کروا رہا ہے پھر دوسری جگہ ہمیں یہ ریالائز نہیں ہو رہا اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا اس بات پر یقین نہیں آرہا کہ میرا رب مجھ سے نیکیاں بھی کروا سکتا ہے اگر میں اپنے رب کی مدد کو اپنے ساتھ لے لوں اگر میں اپنے رب کے یقین کو اپنے دل میں بٹھا لوں اگر میں تھوڑی سی محبت اظہار کر دوں اللہ سے تو میری زندگی نیکیوں میں گزرے گی میرا نفس مجھ سے ہار جائے گا شیطان کی حمد بھی نہیں ہوگی مجھ سے کوئی گناہ کروانے کی ہم نے اللہ کی طاقت کو سمجھا نہیں ہم نے اللہ رب العزت کو پکارا نہیں ہم بے حیائی کے حوالے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ شیطان کروا رہا ہے یہ سوچتے رہے کہ نفس بڑا ظالم ہے یہ سوچتے رہے کہ ہم بہت کمزور ہیں اوکے ویل صحیح ہے ٹھیک ہے اگر ایک سیکنڈ کیلئے مان لیا جائے تو اللہ کی طاقت کھا ہے اللہ کو کب پکارو گے جب تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے گناہ تمہاری زندگی برباد کر رہے ہیں جب تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری نفس کی خواہشوں کے پیچھے جو تم روا دوا ہو جو چل رہے ہو اس کی وجہ سے تمہاری زندگی کنفیوز ہو رہی ہے اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو اللہ کو کب پکارو گے اس سے بھی زیادہ کمزور سیچویشن تم پہ آنا باقی ہے کیا کہ آج تمہاری زندگی میں کوئی عبادت نہیں ہے آج تمہاری زندگی میں اللہ کو رازی کرنا نہیں ہے آج تمہاری زندگی میں اللہ کو ٹائم دینا تک نہیں ہے آج تمہاری زندگی میں اللہ رب العزت کی نشانیوں پر غور اور فکر کر کے اللہ کی معارفت کو دل میں بٹھا لینا اللہ کی یقین کو دل میں بٹھا لینا یہ نہیں ہے اور تمہاری زندگی میں گناہ ہے تمہاری زندگی میں نفس کی چاہتے ہیں تمہاری زندگی میں ڈھیرو کمزوریاں ہیں نافرمانیاں ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم کمزور ہو چکے ہو تم کمزوری کی سیچویشن سے گزر رہے ہو تو کب پکارو گے اللہ کو انسان جب کمزور ہوتا ہے تو اس کا آخری سہارا اللہ رب العزت ہوتا ہے تو اللہ کا یقین جب دل میں ہوگا تو دیفنیٹلی آپ کی زبان آپ کا دل آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ پکارو اللہ کو وہ تمہیں نکال لے گا ان بے حیائیوں سے پکارو اللہ کو وہ تمہاری زندگی بدل دے گا پکارو اللہ کو وہ تمہاری کمزوریوں کو طاقت بنا دے گا پکارو اللہ کو وہ تمہیں نفس اور شیطان کی قید سے آزاد کر کے اپنی غلامی کے لئے قبول کر لے گا لیکن ہم پکارتے نہیں ہیں نا مسئلہ یہ ہے ہم بھروسہ نہیں کر رہے نا مسئلہ یہ ہے آئے میں آپ کو کیا کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا اشارت فرماتے ہیں نفس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے سورج کی روشنی پھیلا دے اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے یعنی سورج کو اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا اور زمین کی اور اس کی کے جس نے اسے بچھایا آئے 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 کیا کیا بلاوت ہے اللہ کی اوف 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 میں تو جب بھی بڑھتا ہوں مجھے تو کچھ ہونے لگتا ہے سیریسلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں قسم سے اور انسانی جان کی اور اس کو جس نے اسے سوارا اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سوارا پھر اس دل کی پھر اس کے دل کی نہیں نہیں سوری میں یہاں تھوڑا ترجمہ میں آگے پیچھے ہو گیا ہوں بیٹ مجھے دیکھنے دیں ہاں سوری میں بھی انسان ہوں نا پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہزگاری کی ہے یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں اٹومیٹکلی ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ جو چیز بری ہوگی ہمارا دل ہمارا الہام ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ بری ہے اور جو چیز اچھی ہوگی اگر ہم انپڑ بھی ہیں اگر ہم ایڈوکیٹڈ نہیں بھی ہیں اگر ہم نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں بھی لی ہوئی اگر ہم میٹرک فیل بھی ہیں اگر ہم نے پرائمری بھی نہیں پڑی ہوئی پھر بھی آپ کا دل آپ کو یہ کہے گا کہ یہ چیز بری ہے پھر بھی آپ کا دل کہے گا کہ یہ چیز آپ کو اچھی ہے اور یہ علم اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈال دیا پیدا ہوتے ہی ساری چیزوں کو کلیر کر دیا یہ اچھی ہے یہ بری ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا مسلم اور نون مسلم کی بات کر لیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم ساری اچھائیوں کو جانتے ہیں اور برائیوں کو جانتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کیا نون مسلم کے معاشرے میں جب کوئی قتل کرتا ہے تو کیا اسے کوئی برا نہیں سمجھتا دیفنیٹلی نون مسلم بھی جب ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں تو ان کا معاشرہ بھی اس چیز کو غلط سمجھتا ہے اب وہ تو مسلمان نہیں ہیں نا وہ تو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو اللہ پر بلیو نہیں رکھتے تو اس کو یہ الہام کس نے دیا وہ برائی کو برائی کیوں سمجھ رہے ہیں اور وہ جیسے کہ اب کسی کی اگر مدد کر دو تو ان کا بھی معاشرہ کہتا ہے کہ واقعی یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور سچ ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے غیبت ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے اور مو پر تعریف پیٹ پیچھے تعریف لوگوں کی حسلہ افضائی اس طرح کی چیزیں ہر معاشرے میں چاہے مسلم ہیں چاہے نون مسلم ہیں ان دونوں کے معاشرے میں یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے تو اللہ فرمانے ہیں کہ یہ والی جو صفت ہے نا یہ ہم نے انسانوں کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے سے ہی بتا ہے قیامت کی دن کوئی یہ نہ کہنا کہ اللہ مجھے اندھیرے اور اجالے کا پتہ نہیں تھا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے اللہ نے یہ ساری چیزیں کلیر کر دیئے نون مسلم بھی ہوگا ان کے معاشرے میں بھی ایک چیز کو عادتاً کیا جائے گا جیسے کہ لیٹس سپوز بیر ہے شراب ہے وہ لوگ بہت زیادہ اوپنلی پیتے ہیں لیکن ان کے کچھ لوگ ان کو برا بھی سمجھتے ہیں وہ ان کے معاشرے میں بھی برا سمجھا جاتا ہے وہ خود بھی انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کی ہے تو یہ ایک اوٹومیٹکلی جو انسان کے دل کے اندر یہ فیلنگز ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت نے رکھ دی اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہ کہ فلا اسے ملے گی کامیابی اسے ملے گی عزتیں اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنا دے نفس کی بات آگئی مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نفس کو پاکیزہ کیسے بنائے پاکیزہ کیسے بنائے پاکیزہ کیسے بنائے یار یہ اتنا ایسی آسان جواب ہے اس کا لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ تم یہ جو نفس کا سوال کر رہے ہو کسی سے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے پاکیزہ بنائے یہ سوال کرنے سے پہلے تمہاری نیت کیا ہے کیا تم نالج گین کرنا چاہتے ہو کیا تم کوئی آئیڈیا لینا چاہتے ہو کیا تم کسی اور کے لیے یہ سوال پوچھ رہے ہو یا پھر تمہاری زندگی کی گمراہیاں تمہاری زندگی کے گناہ تمہاری زندگی کی نافرمانیوں نے تمہیں تنگ کر دیا ہے اور تم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت سارے گناہوں کو کر رہے ہو اور تمہارا دل اس پر امادہ نہیں ہوتا لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تم وہ کام کر لیتے ہو جس پر بعد میں تمہیں شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں مانگ پاتے معافی بھی نہیں مانگ پاتے کیونکہ تمہارا ایمان لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارا نفس بہت زیادہ پہلوان بن چکا ہوتا ہے تمہارا نفس بہت زیادہ قوت قوی بن چکا ہوتا ہے تو اگر تو یہ سیچویشن ہے کہ تم گناہ نہیں کرنا شاہر ہے اس کے بعد تمہارا نفس اتنا طاقتور ہے کہ تم سے گناہ کروا لیتا ہے اللہ کی نافرمانی کروا لیتا ہے تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے اگر تم کسی سے پوچھو کہ یار نفس کو پاک کیسے کریں یار نفس کو کمزور کیسے کریں یار نفس کو اللہ کی عبادتوں کی طرف کیسے لیا جائے تو پھر تمہیں اس کے جواب سے خزانے ملیں گے پھر تمہیں اس کا جواب فائدہ مند بھی ثابت ہوگا اور پھر تمہیں اس کے جواب سے فائدہ بھی ہوگا ادروائز جیسے کہ تمہارے پاس بہت سارا نالج ہے قرآن کا جیسے کہ تمہارے پاس الہامی بہت سارا نالج ہے جو اللہ نے تمہیں بائی برت ہی دیا ہوا ہے برت جیسے ہی تم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر الہام ڈال دیا کہ یہ چیزیں اچھی ہوں گی معاشرے میں یہ چیزیں بری ہوں گی معاشرے میں تو اس طرح کا نالج تو تمہارے پاس آ جائے گا تم سمجھ بھی جاؤ گے لیکن اگر ان کیفیوتوں سے اور اپنے بدلاؤ سے ہٹ کر کچھ سوچ کر یہ سوال کرو گے اس کے جواب ملنے پر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو دیکھو ہم سب ہی نفس کے مارے ہوئے ہیں ہم سب ہی نفس کی چالوں میں گرفتار ہیں ہم سب نے نفس کے آگے اپنے آپ کو سرینڈر کیا ہوا ہے ہم سب ہی نفس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے وہ غلطی یہ نہیں ہے کہ ہم نفس کی غلامی میں ہیں اور غلامی میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں بھئی نیچر ہے کریں گے گناہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نفس کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ گناہ کرنا تو میری عادت بن چکی ہے میں تو اسے نہیں چھوڑ سکتا جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں تو اللہ سے دوری کے سفر میں اتنا دور نکل گیا ہوں کہ اب تو میں واپس نہیں جا سکتا جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے جب ہم ان سوچوں کا شکار ہوتے ہیں تب جا کے ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اصل دشمنی ہم یہاں سے کرتے ہیں جب ہم ان باتوں کو اور ان سوچوں کو سوچ سوچ کر 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 کے سوچ سوچ کے ریالائز کر کر کے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں کمزور کر دیتے ہیں اس میں جیت شیطان کی ہوتی ہے نفس کی ہوتی ہے جو کہ دونوں آپس میں مل کر پھر خوشیہ مناتے ہیں اور ہماری ہار ہوتی ہے ہم ہار جاتے ہیں اپنی زندگی سے اپنے آمال سے ٹھیک ہے تو نفس کا تذکیہ کیا ہے اللہ فرمارے ہیں کہ فلا اسے ملے گی کامیابی اسے ملے گی قد افلحا فلا اسے ملے گی من زکاہا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی معارفت کے ذریعے سے اللہ کی محبتوں سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر ہمت کر کے شیطان کے خلاف قدم اٹھا کر نفس سے لڑ کر نفس کے اوپر ایک بھاری پاؤں رکھ کر اور اس نے ایک مضبوط ارادہ جب کیا تو اس کا نفس پاک ہو جائے گا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نفس کا تذکیہ کیا ہے نفس کو کیسے کمزور کیا جائے نفس کو کیسے پاک کیا جائے اور ہم اس آیت میں آ جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرمارے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے ان لوگوں کو کامیابی مل جائے گی سکسس مل جائے گی عزت مل جائے گی شہرت مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہمیشہ ہمیشہ کا اللہ کو راضی کر لینا انہیں مل جائے گا اور اللہ نے آگے کیا بتایا سمپل سا آئیڈیا نفس کو جو پاک کر لے جو اپنے آپ کو نفس کے غلامیوں سے ازاد کر لے ٹھیک ہے بس یہ ایک طریقہ ہے تو دیکھو کامیابی کا کتنا آسان ذریعہ ہمیں اللہ نے بتایا اب ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہر انسان اپنے لئے کامیابیوں کو پسند کرتا ہے ناکامی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تو اللہ نے سمپل شارٹ ورڈنگ میں دیکھو چار الفاظ میں ہمیں سب سے بڑی کامیابی کی طرف آنے کا کامیابی کو پانے کا راستہ دکھا دیا چار الفاظ اور ان چار الفاظوں کی تفسیر علماء لکھ لکھ کے تھک گئے مفسرین لکھ لکھ کے تھک گئے لیکن اگر انسان طلب میں سنے اپنے آپ کو واقعی چینج کرنے کی نیت سے سنے تو اللہ رب العزت اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیں گے اسے لمبی لمبی تفسیروں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی طلب اس کا فیصلہ کرے گی کہ انسان اپنے نفس کو واقعی کمزور کرنا چاہتا ہے واقعی یہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکلنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں واقعی یہ انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں واقعی اس کے دل میں اللہ کی طلب اللہ کی معارفت کا شوق اللہ کی محبت لینے کا کوئی جذبہ ہے بھی کہ نہیں تو جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی آپ کو قرآن اتنے ہی آسان طریقے سے سمجھ آئے گا ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں ایک راستہ بتا رہے ہیں قد افلح من زکاہ فلا اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے ٹھیک ہے اور نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ٹھیک ہے انہیں اُبھار کر ان پر عمل کرے اور جو بری خواہشات یا برے جذبے ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے ان پر عمل نہ کرے اسی طرح اس چیز کی مسلسل مش کرتے رہنے سے اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نفسیں مطمئنہ بن جاتا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے یہ شخص کیا کرنا ہے صرف ہمارے دلوں میں دیکھو ڈیلی بیسس پہ جب بھی ہم صبح آنکھ کھلتے ہیں نا تو رات تک جب تک ہم نے آنکھوں کو بند نہیں کیا ہوتا تب تک ہمارے سامنے یہ دنیا رہتی ہے ہم ان دنیا کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں ہم بزنسز کر رہے ہوتے ہیں ہم لیندین کر رہے ہوتے ہیں ہم گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم باہر معاشرے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں یعنی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہر بندہ اپنی سوچ اپنی مزاج اپنی کیٹیگری کی فیلڈ میں بیزی رہتا ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور ان چیزوں میں رہتے ہوئے ان کاموں میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے ایسی کیفیات میں ہمارے دل میں کچھ اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ کسی سے ملے وہ بڑا مجبور ہے اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کسی کی ہیلپ کرنے کی یہ میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا تو اب اس کو دبانے کی بجائے اس پر عمل کریں فوراً اس کی ہیلپ کر دیں اسی طرح میں جا رہا ہوں اپنے ہی کسی کام سے پیدل چل رہا ہوں اب اذان ہوئی میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی فوراً میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا یا ایک سوچ پیدا ہو گئی یا اللہ کا کوئی حکم سامنے آ گیا کہ یار مجھے اپنی نماز کو پڑھنا چاہیے دیکھو یہ اب اچھا جذبہ اُبھرا ہمارے دلوں میں ایک اچھی خواہش اُبری تو اگر اس پر فوراً سے اپلائے نہ کیا تو شیطان اس جذبے کو کٹ دے گا ختم کر دے گا جڑ سے نکال کر دوسری جگہ پھینک دے گا اور آپ سے یہ جذبہ بلا دے گا تو جیسے ہی جذبہ پیدا ہوا فوراً اپنے ایکٹیوٹیز کو آگے پیچھے کریں نماز پڑھیں واپس آ جائیں دنیا میں اس طرح کرنے سے آپ اپنے اچھی خواہشات کو جب عمل کی شکل دیں گے تو آپ اپنے نفس کو آہستہ 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 پاکیزہ کر لیں گے اس طرح کی بہت ساری ایگزیمپلز ہیں لیٹس سپوز لیٹس سپوز آپ کے سامنے ایک سیچویشن آئی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دوست کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ دوست آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے وہ آئیڈیا کیا دیتا ہے دیکھ میرے بھائی ایسا ہے کہ میرے پاس ایک کام ہے کرنے کو ٹھیک ہے ایک کام ہے کرنے کو آؤ تم میرے ساتھ مل کر وہ کام کرو تو جتنا بھی فائدہ ہوگا اسے آدھا آدھا کر لیں گے اب تمہیں پتہ اچھا ٹھیک ہے تم راضی ہو جاتے ہو اوکے برو ایم ریڈی بتاؤ what to do کیا کرنا ہے تو وہ تمہیں کہتا ہے کہ یار یہ پسٹل پکڑو اوکے تم نے پکڑ لی وہ جو سامنے گھر ہے نا اس میں ایک عورت اکیلی رہتی ہے یا اس میں ایک شخص اکیلہ رہتا ہے آؤ اس کے گھر جاتے اور گن پوائنٹ پر اس کے سونے زہرات چیزیں دولت ساری کٹھی کر کے اسے لوٹ لیتے ہیں جیسے یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے اپنے دوست کی آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا فورا جو آپ کا ایمان آپ کو کہے گا کہ نہیں 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 ایسا مت کرنا اب یہ جو نئی والا جذبہ ہے نا یہ اچھی خواہش ہے یہ ایک اچھی خواہش ہے فورا اس پر اپلائے کرو پسٹول جا کے اسے واپس کرو یہ لو یار مجھے اس کام میں انیوالو نہیں ہوا نا تم بھی رک جاؤ دنیا میں بھی زلط ہوگی آخرت میں بھی زلط ہوگی تو تمہیں فائدہ ہوگا اس سے تمہارا نفس تھوڑا سا پاک ہو جائے گا ٹھیک ہے گناہوں کے خلاف لڑنا تمہیں آ جائے گا اسی طرح اب میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہمارے لائف سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں خانسے چلی جائے چلی جائے کوئی پروانی لیکن اس موبائل فون میں وائف آئی ہونا چاہیے اور سگنلز ہونے چاہیے اور پیکٹ ضرور ہونا چاہیے ایدروائز ہماری زندگی بے رونک ہے ہمارے ہاتھ میں سیل فونز ہیں ہمارے ہاتھ میں سیل فونز ہیں اب ہم جب اس سیل فونز کو یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گندی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں اور اچھی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں انٹرس بیس پر چیزیں سامنے آتی ہیں جن چیزوں کو میں زیادہ دیکھوں گا وہ چیزیں زیادہ میرے سامنے آئیں گی لیکن وہ چیزیں بھی زیادہ آئیں گی جن کو میں نہیں دیکھتا اگر میں اچھی چیزوں کو دیکھتا ہوں اچھی چیزیں آئیں گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بری چیز میرے سامنے نہیں آئے گی پھر امتحان کیسا پھر تو میں امتحان کے حوالے ہوا ہی نہیں تو اور اسی طرح اگر میں بری چیز دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی possible نہیں ہے کہ سارا دن ہی میرے سامنے موبائل میں بری چیزیں آئیں definitely اچھی چیزیں بھی آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ اچھی اور بری چیز کے درمیان جب ہمارے سامنے کوئی اچھی چیز آئے تو ہمارا دل فوراں سے ہمیں کہے گا کہ اسے پڑھ لو اسے سن لو اسے دیکھ لو اب یہ تمہارے دل میں ایک اچھائی کی خواہش پیدا ہوئی اب اسے اُبھارو اپریشیٹ کرو اس کی طاقت بنو اس کے بعد فوراں سے وہ کام کر لو ٹھیک ہے اب دوسری طرف آ جاتے ہیں تو اس طرح کرنے سے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیں گے پاک کر لیں گے اسی طرح جو بھی گناہ آپ کے سامنے آتا ہے اس گناہ کے خلاف آپ کا دل آپ کا ساتھ دے گا آپ کو ایک آواز دے گا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہئے تو اس آواز کو اگنور مت کرنا سن لینا اور سنتے ہی اس پر عمل کر لینا تو اس طرح تمہارا نفس آہستہ آہستہ جب ایک گناہ سے بچو گے دوسرے گناہ سے بچو گے تیسری بہیائی سے بچو گے لڑو گے نفس کے خلاف دل نئی بھی چاہے گا ایک اسلامی ویڈیو دیکھنے کا دل نئی بھی چاہے گا قرآن پڑھنے کا دل نئی بھی چاہے گا نماز پڑھنے کا لیکن تم اپنے آپ کو گھسیٹ ہوگے تم اپنے آپ کو مشکت میں ڈال کر نیکی کا عمل کرو گے برائی سے خود کو بچاؤ گے یہ مشکت کر کے تھوڑی سی سٹرگل کر کے تھوڑی سی حمد کر کے ایک دو دن کی سٹرگل کرنے کے بعد تمہارا نفس آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے گا آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے تم اس آیت میں آ جاؤ گے قد افلح من زکاہ فلا اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے تمہارا نفس پاک صاف ہو جائے گا اوٹومیٹکلی اچھی اچھی باتیں تمہیں متاثر کریں گی اوٹومیٹکلی اچھی اچھی چیزیں تمہاری زندگی میں آ جائیں گی اوٹومیٹکلی تمہارے وہ سارے آمال جن کو تم نے گناہوں کی وجہ سے مار دیا جنازے نکال دئیے وہ سارے آمال پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور پھر تم اس کو کرنے لگ جاؤ گے تمہارا نفس صاف ہو جائے گا پھر اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا ہاں سیم کتنی ایزی بات ہے اللہ رب العزت کیسے اللہ رب العزت کتنے پیار کرتے ہیں ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ تھوڑی چیز سٹرگل کریں تو نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا اور ہر اس چیز کو کرنا جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا اس سے نفس پاک ہو جاتا ہے آنکھ آنکھ کو اللہ کی ہر اس نافرمانی سے بچانا کہ جس سے اللہ نے منع کیا اور آنکھ کو ہر وہ چیز دکھانا جو دیکھنے کا حکم اللہ نے جاری کیا جیسے کہ سامنے نامہرم عورت آئی جیسے کہ سامنے نامہرم عورت نظر آئی نظر جھکانا جھکالی فوراں اور جیسے تم نظر جھکاؤ گے تمہیں کیا ہوگا تمہارے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی ٹیسٹ نصیب ہو جائے گا اسی طرح ہر آزمائش ہر گناہ کے سامنے جب تم اللہ کا کوئی حکم فالو کرو گے تو اس فالو کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہارے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کریں گے ایک ذائقہ پیدا کریں گے تمہارا دل سکون کے ساتھ رہنے لگ جائے گا اور اس سے تمہارا ایمان بڑھے گا اس سے تمہارا نفس پاک ہوگا آہستہ 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 اسی طرح کان کو ہر وہ چیز سنانے سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا اور ہر اس چیز کو سنانا جس کا اللہ نے حکم دیا ہاتھ کو ہر اس کام کی طرف بڑھانے سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا اور ہر اس کام کی طرف بڑھانا جس کا اللہ نے حکم دیا اسی طرح آپ کے ساری بوڈی پارٹس ہیں اس کو استعمال کریں اللہ کی نافرمانیوں میں نہ استعمال کریں اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں آپ کا نفس انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے پاک ہو جائے گا اور آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے that's it تو پھر اگر اس طرح زندگی گزار ہوگے جو اللہ کو دیکھ دیکھ کر اللہ کو سامنے رکھ رکھ کر اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے یہ خود نہیں ہوں گا اللہ اسے کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی کے بعد اپنی منمانی کرو جو دل میں آتا ہے کرو izily کرو کوئی روکٹوک نہیں ہوگی اللہ کی یہاں صرف خود کو پابن کرنا ہوگا یہاں اللہ رب العزت کی منشاہ کے مطابق چلنا ہوگا چاہے تمہارا دل چاہے چاہے تمہارا دل نہ چاہے یہاں اپنے آپ کو لبرل ہونے سے بچانا ہوگا یہاں اپنے آپ کو تھوڑا موڈرن ہونے سے بچانا ہوگا یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا آؤٹ کلاس رہنے سے بچانا ہوگا یہاں تھوڑا اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ ہونے سے بچانا ہوگا یہاں تم نے اپنے آپ کو پابن بنانا ہوگا کس کا پابن؟ آمال کا پابن کون سے آمال کا پابن؟ نیکی کے آمال کا پابن اور کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے تاکہ نفس پاک ہو جائے اور نفس کو پاک کیوں کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں فلاح دے دے کامیابی دے دے جو کہ اس کا اپنا ہی فیصلہ ہے کہ میں ان کو ضرور کامیاب کروں گا جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیں گے تو کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا بتاؤ نا نفس کو پاک کرنا ہوگا ٹھیک ہے کامیابی کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں نفس کو پاک کرو that's it اور آگے کی آیت سنو اب وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اوف 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 اور نامراد ہوگا وہ ناکام ہوگا وہ جو اس کو یعنی نفس کو گناہوں میں دھسا دے یعنی ناکام ہو گیا بے سہارہ ہو گیا کوئی اس کی مدد کو نہیں آسکتا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا گیا کون کون یا اللہ کون وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی عادت ڈال دی وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بے حیائی کے کاموں میں مصروف کر دیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بڑے بڑے گناہوں کی عادت ڈلوا دی یہ شخص نامراد ہو گیا یہ شخص ناکام ہو گیا یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا یہ شخص جہنم کے حوالے ہو گیا یہ شخص آزاب کے حوالے ہو گیا اللہ رب العزت سب کو بچائے دیکھو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بڑی کریم ذات ہے بڑی رحیم ذات ہے اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ وہ اگر سارے انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت اگر سارے انسانوں کو جنت میں ڈال دے تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ سب کو جنت میں کیوں ڈال رہے ہیں اللہ رب العزت بینیاز ہے اللہ رب العزت سب سے بڑی طاقت والے ہیں اللہ رب العزت قدرتوں والے ہیں تمام دنیا پر اسی کی بادشاہت ہے تمام دنیا پر اسی کی شینشائی ہے اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرنے کے بزائے اتنے بڑے رب کو آجزی کے ساتھ پکاریں اتنے بڑے رب کو محبتوں کے ساتھ پکاریں جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو دنیا بھی ہماری ہو جائے گی جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو دنیا کے لوگ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے جب ہم اللہ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ بھی ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے دیکھو جب ہماری کوئی عزت نہیں کرتا اور ہم عزت کے لائک ہوتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہوتا ہے کہ ہم عزت کو ڈیزرو کرتے ہیں یار میرے پاس گاڑی آگئی یار میں نے حلال سے اپنا گھر بنا لیا یار میرے پاس اچھی شکل و صورت ہے یار میرے پاس ایک اچھا فیملی بیگراؤن ہے یار میں عزتدار گھر کا لڑکا ہوں یا عزتدار گھر کی لڑکی ہوں اس کے باوجود اگر لوگ مجھے عزت نہیں دیں گے تو کتنے بے وکوف لوگ ہیں نا وہ ایزا ہے کی نہیں ہے جب میں ڈیزرو کرتا ہوں عزت اور لوگ میری عزت نہ کریں تو مجھے کتنا برا لگتا ہے تم یہ تھوڑا سا کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ اللہ رب العزت جس کی یہ ساری کائنات ہے جو بھی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہمارے گھروں کی زینتوں کو بڑھاتی ہیں ہمارا حسن ہماری جوانیاں ہمارے گھر ہمارا دھن دولت ہمارا بینک بیلنس ہمارے کپڑے ہمارا بناو سنگھار یہ سب اللہ کی دین ہے یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیئے اور وہ خود خزانوں کا مالک ہے وہ خود دنیا کا مالک ہے وہ خود زمین آسمان کے سارے خزانوں کا ساری مخلوق کا مالک ہے وہ جب چاہے جس مخلوق کو پیدا کر دے جب چاہے جس مخلوق کو موت دے دے جب چاہے جس مخلوق کو کھانا کھلا دے جب چاہے جس مخلوق کو بھوکا سلا دے وہ جب چاہے جس کو امیر کر دے جب چاہے جس کو غریب کر دے جب چاہے جس کو عزت دے دے جب چاہے جس کو زلت دے دے جسے چاہے عزتوں میں زلت دے دے یہ رب کے فیصلے ہیں سارے یہ انسانوں کے فیصلے نہیں ہیں انسان تو صرف استعمال ہو رہے ہیں چیزیں صرف استعمال ہو رہی ہیں that's it چیزوں میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے آنکھوں میں دیکھنے کی صفت نہیں ہے آپ لوگ انہیں کتنے ایسے اندھے دیکھے ہوں گے جن کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان میں نظر نہیں ہوتی اگر آپ ان کو کہو کہ میری آنکھیں مجھے یہ سب کچھ دکھا رہی ہیں تو وہ آپ کو کہے گا ارے بے وکوف ارے بے وکوف تمہاری آنکھیں تمہیں نہیں دکھا رہی ہیں یہ اللہ کا عمر ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے تم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہو اور یہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ٹھیک ہے تمہارے حق میں اللہ کا عمر ہے اللہ چاہتے ہیں کہ تم دیکھو اور دیکھو میرے حق میں نہیں ہے اللہ کا فیصلہ کہ میں دیکھوں تو میں نہیں دیکھ پا رہا حالانکہ میرے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کو لیکن میری نظریں نہیں ہیں تو اسی طرح یہ چیزیں یہ جسم یہ پارٹ آف باڈی جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں صلاحیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنے ایسے بہرے آپ کسی بہرے کے پاس جاؤ بہرے کے پاس جا کے اسے کہو کان میں کہو اسے کہ دیکھو میرے کان مجھے یہ ساری آوازیں سنوارے ہیں میں کانوں کی وجہ سے سب کچھ سن رہا ہوں تو آپ کو اگر سن لینا تو آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں 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 کان تو میرے بھی ہیں تو میں اللہ کا عمر سنوار ہے اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے سننے کا جس کی وجہ سے تم سن رہے ہو ورنہ کان تو میرے بھی ہے لیکن اللہ کا عمر اس میں شامل نہیں ہے اللہ کا فیصلہ اس میں شامل نہیں ہے تو میں نہیں سن پا رہا کچھ میں بہرہ ہوں اسی طرح جس کو فالج ہو جاتا ہے باڈی بلکل ٹھیک ہے ٹانگے بھی ہیں چل نہیں پاتا ہاتھ بھی ہے اٹھا نہیں پاتا کھا بھی سکتا ہے دانت بھی ہے زبان بھی ہے لیکن چبا نہیں پاتا اور دوسرا انسان بھی اسی طرح ہے لیکن چل رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے تو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو کہ آپ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو دوسرا کوئی بھی شخص دوسرا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اٹھا نہیں سکتی آپ کا سہارا نہیں بن سکتی یہ جو آپ اللہ کے باغی بن میں اور آپ یہ جو میں اور آپ اللہ کے باغی بن کر زندگی گزار رہے ہیں اپنے نفس کو بہیائیوں کے حوالے کر کر کے ناج گا رہے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں اللہ کی معارفت نصیب نہیں ہوئی اسی وجہ سے ہم آزاد فیل کر رہے ہیں خود کو جس دن اللہ کی محبت ہمارے دل میں آگئی جس دن اللہ کی ویلیو کو ہم نے سمجھ لیا جس دن ہم نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا اس کے بعد میں یہ سانس بھی سوچ سوچ کر لوں گا کہ کہیں یہ اللہ کی نافرمانی میں نہ نکل جائے اس کے بعد میں یہ ایک ایک قدم اٹھا اٹھا کر چلوں گا سوچ سوچ کر زمین پر رکھوں گا کہ ہر کہیں یہ قدم مجھے کسی گناہوں کی طرف نہ لے کر جائے اس کے بعد میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس کو میں اتنا 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 کیرفل یوز کروں گا نا کہ میں آپ کو کیا وضع ہوں ہم اللہ کی ذات سے انجان ہیں ہم اللہ کی معارفت سے انجان ہیں ہم اللہ کی محبتوں کی لذتوں سے نہ واقف ہیں نہ آشنا ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں ہم نے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے جس کے لئے ہمارے پاس بس تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے اگر ہم نے آج نہ سوچا اگر ہم نے آج کی رات نہ سوچا تو قسم سے کل آ جائے گی کل ختم ہو جائے گی پھر اگلا دن آئے گا اگلا دن ختم ہو جائے گا پھر ہفتہ آئے گا ہفتہ ختم ہو جائے گا مہینوں گزر جائیں گے سال گزر جائیں گے یہاں کرتے 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 وہ وقت آ جائے گا کہ جس وقت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا حتی ازر تم المقابر کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم لوگوں کو قبرستانوں میں لے جائے جائے گا چلے جاؤ گے قبرستان اور ہم نہیں بدل پائیں گے ہم اپنی زندگیوں کو سٹل نہیں بدل پائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا نامراد ہو گیا وہ جو اپنے نفس کو گناہوں میں پھسا دیتا ہے دسا دیتا ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمارے پاس کامیابی کا صرف ایک ہی رستہ ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے اور وہ ایک رستہ خود اللہ ہے ہم نے اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی ہم نے اللہ رب العزت کو منانے کے لیے راضی کرنے کے لیے بہانے ہوں گے دو چار آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے قریب جانا ہوگا نمازیں پڑھنی پڑھیں گی قرآن پڑھنا پڑھے گا سمجھنا پڑھے گا دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو کرتے کرتے اپنی شریعت کو زندہ کرنا پڑھے گا ادروائز نہ مراد ہو جائیں گے ہم گناہ آیا گناہ کر لیا زنا آیا زنا کر لیا شراب آئی شراب پی لی نہ محرم سامنے آئی نہ محرموں کا ایکسرے کر لیا پورا اپنی نظروں سے جس کو چاہے اچھی نظر سے دیکھ لیا جس کو چاہے بری نظر سے دیکھ لیا جس کو چاہے یوز کر لیا کسی کا حق کسی کا ناحق ناحق مال ہڑپ لیا اگر ہم ایسے ہی گزارتے رہے اپنی زندگیوں کو ان بےہیائیوں میں ان گناہوں میں ان غفلتوں میں ان کمزوریوں میں تو ہماری زندگی ہمیں کامیاب نہیں کر پائے گی ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی کا مقصد کامیابی کا ذریعہ ایک اللہ ہے وہ اللہ جسے آج ہم نے اپنے آپ سے بہت دور کر دیا وہ اللہ کے جو کہتا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں اس اللہ سے ہم اتنے دور نکل گئے کہ ہم ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں ایک یاد نہیں کرتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہم ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے محنت بھی کرتے ہیں لیکن اگر ایک چیز کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے یا ایک ایسی ذات کو حاصل کرنے کا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تو وہ ایک اللہ ہے ہماری زندگیوں میں ہر کامیابی آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے ہماری زندگیوں میں ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے لیکن آنی رہا تو کون نہیں رہا اللہ نہیں آ رہا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے بے وفائی کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اگر میں دنیا کا سیٹ بھی بن گیا تو مجھے کیا فائدہ اگر ساری دنیا کی حکومت بھی میرے انڈر آ گئی میرے کنٹرول میں آ گئی تو مجھے کیا فائدہ میں کیسے کامیاب کہہ سکتا ہوں خود کو میں اس نفس کو کیسے مطمئن کروں گا کہ تمہاری دولت ہے نہ تمہارے پاس اب کامیاب سمجھو خود کو دیکھو لوگ تمہاری واوا کر رہے ہیں دیکھو ایک پکچر کے نیچے لوگ تمہیں ہزاروں کے کمنٹس کر رہے ہیں اب تو سمجھو نہ خود کو کامیاب دیکھو تمہارے پاس تو اتنا آلی شان اتنی لگجری لائف آ گئی اب کیوں نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کامیاب تمہارا نفس ہمیشہ تمہیں کہے گا نہیں تم ناکام ہو تم ناکام ہو تم کامیاب نہیں ہو لیکن اگر آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں سادگی کے لباس میں سادگی والی زندگی میں غریبی کے حالت میں دو وقت کی روٹی کھاتے اور ایک وقت کی نہیں کھاتے ایسی سچویشن میں ہو اور آپ کو اللہ مل گیا یہ سب سے بڑی دولت ہے پھر تمہارا تمہاری عقل تو یہ کہے گی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تمہارا علم تو کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی جوب نہیں ہے تم لوگوں کو دیکھ کے یہ observe تو ضرور کرو گے اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ تو ضرور کرو گے کہ یار میرا کوئی فیوچر نہیں ہے میرا کوئی کیریئر نہیں ہے لوگوں کو دیکھو کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں اور میں یہی کا یہی ہوں لیکن چونکہ تم نے اللہ کو پا لیا چونکہ تم اللہ کو راضی کر چکے تو تمہارا نفس تمہارا دل اندر سے تمہیں ایک آواز دے گا کہ تم کامیاب ہو تم خوش ہو جاؤ گے اس کو لے کر تو زندگی وہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں زندگی وہ نہیں ہے یہ جو ٹی وی ڈرامو والے ایکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں زندگی وہ نہیں ہے یار جو سیلی بریٹیز ہمارے سامنے آ کر زندگیوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں زندگی کی ڈیفینیشنز کو ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ کی قسم یہ تو خود دھوکے میں ہے ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ زندگی کیا ہوتی ہے رہنا کیسے ہوتا ہے لباس کیا ہوتا ہے سونا کیسے ہوتا ہے کھانا کیسے ہوتا ہے ان کو تو چلتے چلتے بھوک لگتی ہے چلتے چلتے ان کا کھانا ہوتا ہے ان کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا اتنے بداخلاق لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ان کی تو چلتے چلتے میٹنگز ہوتی ہیں اور میٹنگز بھی کیا ہوتی ہیں آج ڈیٹ کام آرنی ہے ہاں آج کون سے فلیٹ میں آنا ہے آج کتنے پیسے دھوگے ایک رات کے ون نائٹ سٹینڈز ہوتے ہیں ان کی لائف میں اور یہ لوگ ہمیں ہماری زندگیہ سمجھائیں گے یہ لوگ ٹی وی پہ آکے ہمیں دے بتائیں گے کہ گھروں میں رہنا کیسے ہے ان سے تو اپنی زندگیاں آج تک نہیں سبری اور تم لوگ ان کو رول موڈلز بنا کر اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو جوانیوں کو بے حیائیوں کے نام کر رہے ہو ان سے متاثر ہو ہو کر یہ دو چار لوگ یہ جو بیس تیس لوگ دنیا میں بے حیائیوں پھیلا رہے ہیں جن کے میلینز آف میلینز فالورز ہیں اور آپ ہی لوگ ہی ان کے فالورز ہیں اور کون ہیں یہ لوگ ہمیں اپنی زندگیاں سکھائیں گے نہیں کبھی نہیں ہو سکتا ہمیں ہماری زندگی قرآن سکھائے گا ہمیں ہماری زندگی حدیث سکھائے گی ہمیں ہماری زندگی علماء سکھائیں گے صلحہ سکھائیں گے نیک لوگ سکھائیں گے ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے ہم ان کے ریتی رواج کو فالو نہیں کریں گے ہم ان کے کلچر کو دور سے سلام کریں گے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین تمہارے لیے تمہاری لائف میرے لیے میری لائف تمہارے لیے تمہارا کرائیٹیریا میرے لیے میرا زندگی گزارنے کا کرائیٹیریا تم اپنے دین کو فالو کرو میں اپنے دین کو فالو کروں گا that's it you have throesie sense تھوڑا سا اپنے آپ کو mature کرو کب تک ان گناہوں کی زندگی کو گزارو گے کب تک ان سیلیبرٹیز لوگوں سے متاثر ہو ہو کر ان کے برینڈز کو چمکاؤ گے ان کی بے حیائیوں کو پرموٹ کرو گے ختم کرو شخصیت پرستی کو دل سے نکالو کسی سے متاثر نہیں ہونا زندگی میں موجود جو بھی چیزیں ہیں چاہے وہ سونے کے پانی سے نہا کر ہی ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے ہم نے متاثر نہیں ہونا ہم نے متاثر ہونا ہے تو کس سے ہونا ہے ایک اللہ سے ہماری زندگیوں میں ایسے گھر ہمیں دیکھنے کو مل جائے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندنی کی تو تیسری اینٹ ہیرو جہرات کی تو ہم اس گھر کو کیا کہیں گے مٹی ہے دھوکہ ہے اور ہم کیا کریں گے الحمدللہ متاثر اپنے آپ کو کس سے کرنا ہے اللہ سے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں یہ کھڑی میٹی پڑی میٹی کا جو کھیل ہے اس سے نکالنا ہے خود کو اللہ رب العزت کے فیصلے اور عمر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی لوگ اپنی سالوں کی زندگیاں لگاتے ایک بلڈنگ کو بنانے میں اور اس بلڈنگ کو بنا کر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کیریئر بالکل ویل سیٹلڈ ہو گیا اب مجھے ہر فلیٹ کے لاکھوں کرایا آئے گا لاکھوں رینٹ آئے گا جس کی وجہ سے میرے بیوی بچے اچھی زندگی گزاریں گے اور میری ساری خواہشات پوری ہوں گی لیکن دیکھو ایک تھوڑا سالہ نے زمین کو ہلایا اس کی سالوں کی محنت دھڑم سے نیچے گر گئی سمجھے اس دھوکے کو مت لگائیں اپنے دل اس دنیا کی چیزوں سے بس اپنی ضرورت کے مطابق حلال طریقوں سے محنت کرے زیادہ دیتا ہے اللہ تو شکر کرے کم دیتا ہے اللہ تو سبر کرے اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہ کر اپنی آخرت کی طرف اپنا ایک سفر جاری رکھے ہمارا اس دنیا میں آنا بہت مختصر ہے ہمارا رہنا بہت زیادہ طویل ہے جو کہ نا ختم ہونے والا ہے اور وہ ایک سٹیج پر جا کے ہمیں وہ زندگی ملے گی میں نے آپ کو لائف کے سکس سٹیجز بتائے تھے ہماری یہ زندگی جو ہے یہ لائف نہیں ہے اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے صرف جنت میں اوکے تو کیا کہا تو کیا کہا اللہ نے قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ فلا اسے ملے گی کامیابی اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے اور نہ مراد وہ ہوگا جو اس کو یعنی اس نفس کو گناہوں کی عادت ڈال دے گناہوں کے حوالے کر دے گناہوں میں اس کو بس خوش رکھے دیکھو کبھی کبھی نہ انسان کے لیے دو بول کافی ہوتے ہیں اس کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے دو بول دو بول انسان کی ساری زندگی کو چینج کر سکتے ہیں دو بول انسان کی ساری فیلنگز کو چینج کر سکتے ہیں اگر اس انسان میں سمجھنے کی صلایت ہوئی اگر یہ انسان اپنے آپ سے سچے معنیوں میں محبت کرتا ہوگا تو یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائے گا اور یہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ میں کیسے اللہ کو راضی کرلوں یہ ہمیشہ انہی چیزوں میں مصروف رکھے گا خود کو اور اپنے نفس کو کہ جس سے اس کی آخرت بنتی ہو نہ کہ یہ دنیا ہاں دنیا بنانا جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن جائز طریقوں کے ساتھ لیکن دنیا کو اتنا بنانا کہ اسی میں صرف انوالو ہو جائیں اور آخرت بالکل ہی بھول جائیں یہ ناجائز ہے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جیسے میں نے کہا نا آپ کو میں کہ دو الفاظ کیسے کسی کوئی زندگی کو بدل دیتے ہیں اگر اس کا دل زندہ ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی غور سے سنیں ٹھیک ہے دل کو تھوڑا سا صاف کریں جب بھی میں کوئی قصہ سناتا ہوں تو آپ اس کو بڑا انٹرسٹ لے کر سنا کریں اور اس میں سے اپنے لئے بہت ساری چیزوں کو نکالا کریں بہت ساری علم کو سننے کے ساتھ ساتھ اس سے کوئی نتیجہ بھی نکالا کریں اور ایک ارادہ بھی کر لیا کریں پھر ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ بات ہے یہ بہت عرصے پہلے کی کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ حسین تھی بیوٹیفل تھی اٹریکٹیف تھی اور اسے اپنے حسن پرتا بڑا ناس تھا جیسے کہ ہوتا ہے ہم میں سے کوئی پیارا ہوتا ہے تو وہ اکثر ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے تھوڑا سا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے گھنٹوں شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سوارتا بھی ہے جس بی کاؤز آف کہ وہ تھوڑا سا حسین ہوتا ہے حسین لوگوں کی معاشرے میں تھوڑی زیادہ عزت ہوتی ہے کیونکہ حسن جو ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو اور جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے تو اللہ نے ہمیں کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم کہ میں نے تقویم کہ میں نے ہر انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے حسین پیدا کیا ہے ٹھیک ہے لیکن جس کے پاس تھوڑا فیس کٹ اچھا ہوتا ہے اور جس کے پاس تھوڑا سا بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے اور جو تھوڑا سا ناز نخرو والا ہوتا ہے تو پھر معاشرہ اس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو اسی طرح کی ایک لڑکی مکہ مکرمہ میں تھی جو بہت حسین تھی اور اس کو اپنے حسن و جمال پر بہت زیادہ ناز تھا ایک دن کیا ہوا اس نے شوور وغیرہ لیا تو شوور لینے کے بعد وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئینے کے سامنے آئی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ اپنے آپ کو سوارنے لگی تو نا اہمی ایفیشنسیوں میں کہتی ہے کہ ہاں کوئی ہے ایسا مرد کوئی ہے ایسا مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے وہ لڑکی کہتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر حسین تھی ایٹیچوڑ تھا اس میں تو یہ جو میہ بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے تو وہ شاید فرینک ہو آپس میں تو ساتھ میں اس کا خاون بھی کھڑا تھا اب یہ خاون کے سامنے ذرا ویسے ہی اداوں میں شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں کوئی ہے ایسا مرد کوئی ہے ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور دیکھنے کے بعد میری تمنا نہ کرے یعنی یہ خواہش نہ کرے کہ کاش یہ لڑکی میری زندگی میں ہوتی تو خاون نے کہہ دیا کہ ہاں اس کے شہر نے کہا اس کے شہر نے کیا کہا ہاں ہے ایک ایسا لڑکا ہے ایک ایسا آدمی تو بیوی کہتی ہے کون تو خاون نے کہا عبید بن عمر عبید بن عمر یہ اس وقت مسجد نبوی میں خطیب تھے عالم تھے درس وغیرہ دیتے تھے لوگوں کو اور اللہ والے بھی تھے اور تقوی اور تحارت اور پریزگاری میں لوگوں کے سامنے تھے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے تو ظاہر اچھی بات ہے یہ امج تھا اس کا معاشرے میں تو جب اس عورت نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر نزاکت کے موڈ میں کہا کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری طرف اٹریکٹ نہ ہو میری تمنا نہ کرے تو اس کا شہر اسے کہتا ہے آگے سے کہ ہاں ہے ایک آدمی ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں عبید بن عمر اس کا نام ہے تو بیوی کہتی ہے اچھا عبید بن عمر تو ٹھیک ہے بیوی نے کہا مجھے اجازت دے پھر دیکھ وہ کیسے فسلتا ہے پھر دیکھنا وہ میرے جال میں کیسے فسلتا ہے تو شہر نے کہا اوکے اجازت مل گئی تو یہ لڑکی جاتی ہے اور مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی مسجد کے دروازے پر یہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں سے عبید بن عمر نکلتے ہیں مسجد کے گیٹ سے تو یہ لڑکی اسے روکتی ہے اور بات شروع ایسے کرتی ہے جیسے کہ عبید بن عمر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دین کا کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے یا کوئی ضروری بات کرنی ہوگی اس کو تو وہ رک جاتے ہیں اس کی بات کو سنتے ہیں تو وہ عورت کیا کرتی ہے کہ بات کرتے 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 اپنے چہرے سے نکاب ہٹاتی ہے جیسے ہی نکاب ہٹایا عبید بن عمر نے اپنی نظروں کو مول لیا ایک دم سے اور عبید بن عمر کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ تھوڑی تیز ہو گئی اور ایسی کیفیتوں میں اس نے اس کے موہ سے یہ نکلا کہ تم ایسے کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی زلط ملے گی اور آخرت میں بھی زلط ملے گی عبید بن عمر کے ان الفاظوں میں اتنا درد تھا کہ اس لڑکی کو نا فوراں اس سے ہیا آگئی شرم آگئی اس سے اور اس عورت کے دل پر اتنا اثر کیا ان دو الفاظوں نے کہ یار میں ایک شخص کو گمراہ کرنے کی نیت سے آئی تھی میں نے اس کو روکا وہ رک گیا اور اس نیت سے رکا کیونکہ وہ درسوں تدریس کرتا تھا لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا دین کی باتیں بتاتا تھا تو شاید اس وجہ سے وہ رک گیا تو خیر میں نے اس کو روکا یہ رک گیا میری بات کو سنا میں نے نکاب ہٹایا میرا حسن اس کے سامنے نمائع ہو گیا اور اس نے فوراں مو سے میرے چہرے سے نظرے ہی مول لی اور بدلے میں مجھے کہتا ہے کہ تم اس کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو کیوں ایسا ارادہ رکھتی ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تمہیں زلط ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں زلط ملے گی بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کو شرم آئی ہیا آئی اور وہ گھر کی طرف واپس ہو گئی جیسے ہی وہ واپس ہوئی تو اس کا خواہل اس سے پوچھتا ہے ہاں بھئی کیا ہوا کیا بنا تو وہ آگے سے کہتی ہے سارا ماجرہ بتایا اور پھر آگے سے کہتی ہے کہ کیا صرف لڑکے ہی نیک ہو سکتے ہیں میں نیک نہیں بن سکتی میں اللہ کی عبادت گزار نہیں بن سکتی میں اپنے اندر یہ qualities gain نہیں کر سکتی میں بھی آج کے بعد کوئی برائی نہیں کروں گی میں بھی آج کے بعد اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گی چنانچہ یقین کرو ان دو الفاظوں نے اس کی زندگی کو چینج کیا جو بہت زیادہ modern تھی attractive تھی اور اس نے جب یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں بھی حیادار بنوں گی میں بھی اللہ کے حکموں کی تابداری کروں گی فرمابرداری کروں گی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ چکے سچا تھا اور اللہ کو پسند آ گیا تھا تو پھر یہ عبادت گزار بن گئی تھی آہستہ آہستہ اس نے اللہ کو اللہ کی عبادتیں کرنا شروع کر دی تھی یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی آ گئی کہ یہ روز رات کو شوہر سے پوچھتی تھی شوہر سے پوچھتی تھی کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے تو اگر خاون کہتا ہاں تو اس کے پاس چلی جاتی شوہر کے ساتھ وقت گزارتی اور اگر خاون کہتا کہ نہیں تو جانماز بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی اس کی یہ کیفیتیں اور یہ ایکٹیوٹیز اور یہ بدلاؤ دیکھ کر خاون کہتا تھا اکثر کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسے عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کر میری بیوی کو عبادت گزار بنا دیا شکار کرنے کو آئے شکار ہو کر چلی گئی یہ عبید بن عمیر کی یہ اس حیاء کی کولٹی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھی جوídہ نے اس کی سٹرگل کے باعث اس کے دل میں بنا دی تھی عبید من عمر عبادت گزار تھے عبید من عمر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اس کا نفس پاکیزہ تھا اس کے اندر ایمان کا پہاڑ تھا جس وجہ سے اس کے مو سے صرف دو الفاظ نکلے اور سامنے والی لڑکی کے پوری لائف چینج ہو گئی وہ بھی عبادت گزار بن گئی مشکل تو نہیں ہے اب بھی جو کچھ لمحے پہلے اپنے شوہر کو یہ بول رہی تھی کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے آج وہ لڑکی اس کنڈیشن میں آگئی ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی شوہر کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی نہیں اور عبادتوں پر عبادتیں کیے جا رہی ہے دیکھ رہے ہو یہ بدلاؤ انسان کی زندگی میں کیسے آ جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچ لیتا ہے جب انسان اپنے ارادے میں مضبوط ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کے لئے خالص ہو کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے کس کے لئے اللہ کے لئے کس کے لئے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کس کے لئے تاکہ میرا نفس پاکیزہ ہو جائے تاکہ مجھے میرے اللہ کی محبت مل جائے تاکہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنا دوں ان عبادتوں کے ذریعے سے اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے نیکی کے کاموں کو فوراں سے کر لینے کے ذریعے سے کہ میں اللہ کو پسند آجاؤں میں ایک چھوٹی سی محنت کروں اور اللہ رب العزت کو مجھ پر ترس آئے مجھ پر رحم آئے اور اللہ رب العزت مجھے فوراں اپنے قریب کر دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکے گا جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیشہ نفس کے غلام رہیں گے جو اللہ رب العزت کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بے حیائی کریں گے اس کے بعد دوسری بے حیائی کی طرف جائیں گے چھوٹی سے بڑی بڑی سے بڑی بڑی سے کبیرہ کبیرہ سے پتہ نہیں کونسی ٹرپل کبیرہ پر یہ لوگ جائیں گے ان کی گمراہیوں میں شیطان ڈے بائی ڈے اضافہ کرتا جائے گا اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں گے یہ شروع شروع میں فرض نماز بھی نہیں پڑ پائیں گے یہ شروع شروع میں اللہ کو یاد بھی نہیں کر پائیں گے لیکن جب یہ کوشش شروع کریں گے نماز سے جب یہ کوشش شروع کریں گے گناہوں سے مو موڑ لینے سے جب یہ شروع کریں گے کوشش اپنی اللہ کو یاد کرنے سے ایک نماز سے یہ دوسری نماز پہ جائیں گے دوسری نماز سے یہ تیسری نماز پہ جائیں گے تیسری نماز سے یہ پانچ وقت کے نمازی بن جائیں گے تحجت گزار بن جائیں گے کرتے 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 یہ اللہ کے اتنے قریب آ جائیں گے کہ ایک وقت میں یہ سجدے کرے گا شکر کے اور اس شکر کے سجدے میں یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے اتنے قریب کر لیا اور یہ روئے گا لیکن اس کا رونا کسی درد کی وجہ سے نہیں ہوگا اس کا رونا کسی غم کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ یہ رونا آجزی کی وجہ سے ہوگا ایک سوال کو کر کے رو رہا ہوگا کہ اللہ اب مجھے اپنے آپ سے دور مت کرنا اللہ اب جس سیچویشن میں آپ نے مجھے ڈال دی ہے یہ ایمان کی لذتیں جو آپ نے مجھے فیل کروا دی یہ ایمان کی کیفیتیں جو آپ نے مجھے دے دی یہ میری زندگی جو عبادت کے حوالے ہو گئی اللہ اب مجھے اس زندگی سے دوبارہ دور نہ لے جانا پھر وہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے سامنے روئے گا اور بہت روئے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو چھوٹی سی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کو اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے اور ہم تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے نفس سے جو کام کروا رہے ہیں وہ نیکی کے کام ہے یا برائی کے کام ہے اگر تو آپ کا نفس برائی میں انوالو ہوتا ہوا آپ کو نظر آ جائے تو فوراں سے اپنے نفس کی اصلاح کریں فوراں سے اپنے اچھے جذبوں کو اُبھاریں اور ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب آنے کا اللہ کو راضی کرنے کا سفر سٹارٹ کریں اور اگر آپ کا نفس آپ کو بہت ساری عبادتوں میں ملوث ہوتا ہوا نظر آ جائے تو شکر کے جذبے کو بڑھا دو اللہ رب العزت سے دعائیں بڑھا دو اللہ رب العزت سے مانگنا زیادہ کر دو اللہ اور دے دو اللہ قریب ہی رکھنا اور ساتھ ساتھ دنیا کی ساری ایکٹیوٹیز کو کریں حلال طریقوں سے کمائیں حلال طریقوں سے رشتے کریں حلال طریقوں سے زندگی گزاریں حلال طریقوں سے حلال رسک کو کھائیں کھائیں پیئے گومیں پھریں لیکن حلال طریقوں سے زندگی کو بہترین بنائیں نفس کو پاکیزہ بنائیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کو چلتے پھرتے یاد رکھیں استغفار کی کسرت کریں گناہوں کو اپنے سامنے رکھ رکھ کر اللہ کے سامنے ندامت اور توبہ کی کیفیتیں بنائیں نیکیوں کو سامنے رکھ رکھ کے اللہ کا شکر کریں آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا پریشان مت ہو پریشان مت ہو اپنے آپ کو ریلیکس کریں جو بھی غم جو بھی دکھ جو بھی تکلیفیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں ان کو زیادہ نہ سوچیں جو بھی نیگٹیویٹی اللہ کی عزمائش کے طور پر آپ کی زندگی میں موجود ہے زیادہ اس کو لے کر نہ سوچیں ورنہ آپ ڈس ہرٹ ہو جائیں گے آپ کمزور ہو جائیں گے آپ بے سہارا خود کو فیل کریں گے آپ دس بندوں میں بیٹھے ہوں گے لیکن اپنی سوچوں میں گم ہوں گے آپ دس بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے لیکن آپ کا دھیان کئی اور جا رہا ہوگا خدا کیلئے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایسی سیچویشن میں اپنی زندگیوں کو مت لائیں چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو اتنا بڑا بڑا کر کے مت سوچیں کہ آپ اپنی عبادات سے غافل ہو جائیں آپ کو اپنی زندگی بوجھ لگنے لگ جائیں آپ کو اللہ رب العزت کا دھیان ہی نہ رہے اور آپ اپنی زندگیوں کو مایوسیوں کے حوالے کر دیں کہ جو مایوسی اللہ نے کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور شیطان کی جیت ہے اس میں آپ کی ہار ہے اس میں اپنے آپ کو خوش رکھیں جو چیزیں اویلیبل ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں اور انہی چیزوں کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کو رازی کریں جو پوزیٹیویٹی آپ کو اویلیبل ہے آپ کو میسر ہے ان پوزیٹیویٹی کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو خوش رکھیں اپنے آپ کو سٹریس سے نکالیں اپنے آپ کو انزائٹک ہونے سے بچائیں یہ جو پینکس اٹیکس آتے ہیں آپ کو یہ آپ کو آپ کی سوچوں کی وجہ سے آتے ہیں مت کریں ریلیکس رہیں آپ کے ساتھ اتنا بڑا رب ہے آپ ریلیکس رہیں یہ بات سوچ کر کہ آپ سے آپ کا رب محبت کرتا ہے آپ خوش ہو جائیں اس بات کو سوچ کر کہ آپ کا رب بہت رحیم ہے بہت کریم ہے آپ کا دوست ہے محبت کرتا ہے آپ سے اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھیں جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اچھا سے سوئیں گے بھی جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اپنی عبادتوں کو بھی اچھے طریقے سے کر پائیں گے جب آپ ریلیکس ہوں گے مسئلوں کو زیادہ لفٹ نہیں دیں گے تو آپ کا اخلاق بھی آٹومیٹکلی اچھا بن جائے گا آپ کے اندر سے اچھے بول نکلیں گے آپ کو باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی اس کے علاوہ آپ کے بول میٹھے بن جائیں گے آپ جب سامنے والے بندے سے بات کریں گے تو وہ اپنا سارا دکھ بھول جائے گا اپنے آپ کو مضبوط کریں کمزور مت کریں اپنے آپ کو اس سیچویشنز میں مت لے کر جائیں کہ آپ کو دو چار کندوں کی ضرورت پڑ جائے جیتے جی یہ دو چار کندے مرنے کے بعد ہی اچھے لگتے ہیں مرنے سے پہلے ہمیں نہیں چاہیے کسی کے کندے وقتی کندے جو وقت پر احساس دلاتے ہیں کہ آئی ام ویٹ یو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر مشکل میں ہمیں پکارو ہم آئیں گے فلا کریں گے ریالائز کرواتے ہیں طاقت بنتے ہیں ہماری اور جب ہم پر کوئی سیچویشن آتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا سب گمسم ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ان کندوں کے حوالے نہ کریں کسی کے کندے اپنی قیمتی زندگی مت گزاریں کسی کا انتظار مت کریں کہ کوئی ہماری زندگی میں آئے گا اور ہماری زندگی کو پرسکون کر دے گا کوئی ہماری زندگی میں آئے گا اور ہماری ساری ٹینشنز لے لے گا نہیں 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 نفسہ نفسی چل رہی ہے بھائی نفسہ نفسی آپ نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا آپ نے اپنے آپ اپنے آپ سے امیدیں جوڑنی ہوں گی اپنے آپ سے صرف اپنے آپ سے ہم اکیلے آئے ہیں ہم اکیلے جائیں گے اس دنیا سے ہم رشتوں کی قدر کریں گے ہمارے ماں باپ ہیں ہم پر ان کی خدمت کرنا فرض ہے ہم ان کی خدمت کریں گے شہروں کی جو بیویاں ہیں ان کے حقوق ان پر فرض ہے اللہ فرض کر رہے اللہ حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے شہروں کو بھی اور اللہ رب العزت توفیق ادا فرمائے بیویوں کو بھی تو خیر ہم نے ان رشتوں کو صرف اللہ رب العزت کیلئے نبھانا ہے اور دیکھو نا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جو لوگ آپس میں صرف اللہ کیلئے محبت کریں گے آپس میں اللہ کے لئے ایک دوسرے کی عزت کریں گے آپس میں اللہ کے لئے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے اسائی کے نیچے ہوں گے ٹھیک ہے تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے نفس کو آج کیا کرنا ہے پاکیزہ بنانا ہے کس لیے تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ اور اپنے نفس کو گناہوں کی عادت نئی دلوانی جو بھی گناہ ہے آہستہ آہستہ کر کے نکالو دور کرو زندگی سے چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو چاہے آپ کا ایک گناہ آپ نے اتنی دفعہ کیا اتنی دفعہ کیا کہ اب وہ نہیں بھی کر رہے پھر بھی ہو رہے ہیں اس گناہ سے بھی تم پیچھے ہو سکتے ہو تمہارے اندر وہ چیز ہے وہ قولٹی ہے تم مومن ہو مومن تم اگر یقین کے ساتھ ایک دعا کرو تو یہ پہاڑ بھی تمہیں راستے دیں گے تم اگر یقین کے ساتھ دعا کرو تو تم اس دنیا کے فیصلے کر سکتے ہو تم ایسے مومن ہو تمہارا ایک رب ہے جس پر تم ایمان لائے ہو جس کا تم نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑے گناہ سے بھی اللہ نکال سکتا ہے اگر تم اس پر ٹرسٹ کر کے اس کی مدد کو اپنے ساتھ لے لو تم کمزور نہیں ہو تمہیں شیطان کمزور بناتا ہے تمہیں دنیا والے کمزور بناتے ہیں تم اللہ پہ بھروسہ کرو پھر دیکھو تمہاری حمد کہاں کو جاتی ہے تم اللہ کے سہارے جینا سٹارٹ کرو پھر دیکھو لوگ تم سے مشورے پوچھیں گے تم سے ایڈوائزز لیں گے کہ بتاؤ ہم اس کام میں کیا کریں اور تم اللہ کے لئے ان کو مشورے دوگے تمہارے اندر ہے کالٹی ہے مسلمان لیکن تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں تم نے اپنی قیمت کو پہچانا نہیں تم نے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیا صرف اور صرف دنیا کی خاطر صرف اور صرف دنیا کی چیزوں کی خاطر صرف اور صرف دنیا کے چند لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر تم اللہ کو بھول گئے تم ان چیزوں میں اتنے مصروف رہ گئے کہ تمہیں اللہ کے لئے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہائے تو نکال آج اللہ کے لئے ٹائم ہائے تو دے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ کو پھر دیکھ تیری زندگی کیسے صدرتی ہے پھر دیکھ تیری زندگی کیسے ایک اچھے رخ پر آتی ہے تو بھروسہ تو کر اپنے رب پر جب اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اچھ پر بھروسہ کریں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی قریب ہوں ارے ان باتوں کا یقین کب کرو گے ان باتوں سے یقین کر کے فائدہ کب اٹھاؤ گے یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے جس کو تم آج کچھ نہیں سمجھتے اللہ اللہ یہ تم سے ایسی محبت کرتا ہے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی تم اس پر بھروسہ تو کرو تم اسے اپنا تو مانو تم اس کی عبادت تو کرو پھر دیکھو تم کیسے چمکتے ہو پھر دیکھو یہ دنیا زلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی آج تم اس دنیا کے لئے زلیل ہو رہے ہو آج تم اس دنیا کے لئے زلیل ہو رہے ہو جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے یہ دنیا تمہارے لئے زلیل ہو گی آج تم فخر کرتے ہو مجھے دنیا مل گئی مجھے گاڑیاں مل گئی مجھے گھر مل گئے میرا کیریئر بن گیا ان چیزوں کے مل جانے کے بعد تم اپنے آپ پر فخر کرتے ہو تم اللہ کے ہو جاؤ پھر دیکھنا یہ چیزیں جب تمہاری ہوں گی تو یہ چیزیں فخر کریں گی کہ شکر ہے میں اس بندے کے نصیب میں ہوں ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک انسان مرتا ہے بس آخری بات اس کے بعد انشاءاللہ اللہ حافظ دعا کریں گے اور معافی مانگیں گے اور سو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ زمین پر چلنے والوں میں سے جب کوئی گنانگار شخص مرتا ہے نا زمین پر چلنے والوں میں سے جب کوئی بے حیاء گنانگار اللہ کا نافرمان مشرق کفر میں ڈوبا ہوا جب ایسا کوئی شخص مرتا ہے نا اور یہ قبر میں جاتا ہے تو پتہ ہے اس کی یہ قبر اسے کیا کہتی ہے ہاں آگئے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا تو مجھے اس میں سے سب سے برا انسان لگتا تھا اور میں انتظار کرتی تھی کہ تم کب میرے پاس آوگے تم نے میرے اوپر بہت سارے گناہ کیے تمہیں لوگ سمجھاتے رہے تم نہیں سمجھتے تھے تم نے میرے اوپر زنا کیا تم نے میرے اوپر لوگوں کا حق مارا تم نے میرے اوپر ڈاکے ڈالے چوریاں کی غیبتیں گالیاں جھگڑے فساد مچایا میرے اوپر زمین کئی گی آج تو میری قید میں آ گیا آج میں تجھ سے ایسا سلوک کروں گی جیسے کہ تو میرے ساتھ کرتا تھا چنانچہ اس کے لیے وہ قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسی طرح جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے جب کوئی عبادت گزار مرتا ہے اللہ کا فرما بردار مرتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا کوئی مجنو مرتا ہے اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا مرتا ہے عبادتوں میں رہتے ہوئے جو مرتا ہے اپنے زمین پر رہتے ہوئے اپنے اس تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے جو شخص مر جاتا ہے یعنی ان شوٹ جو نیک مرتا ہے تو جب زمین کے حوالے ہوتا ہے تو پتہ ہے زمین اسے کیا کہتی ہے ہاں اس کی قبر اسے کیا کہتی ہے آگے تو یہ جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا زمین میں زمین کے اوپر تو ان میں سب سے زیادہ مجھے عزیز تھا مجھے تم سے محبت تھی مجھے تو اچھا لگتا تھا چنانچہ آج تم میرے حوالے ہوا کیونکہ تم نے میرے اوپر بہت اچھے کام کیے لوگوں کی مدد کی نمازیں پڑی سجدیں کیے مسجدیں بنوائی اور جتنا اللہ نے تمہیں دیا اللہ کی رستے میں تم نے خرچ کیا علم حاصل کیا لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کی بہیائی نہیں کی گناہوں سے بچتے رہے محنت کرتے رہے اپنی آخرت کے لیے very good very good چنانچہ آج تم میرے حوالے ہوئے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی برطاؤ کروں گی جیسے کہ تم میرے اوپر کرتے ہو چنانچہ یہ کبر جو ہے اتنی کھل جائے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جائیں گی تو زمین پر کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اسی زمین کے نیچے جانا ہے اور یہ زمین بظاہر ہمیں بے جان لگتی ہے لیکن یہ جاندار ہے بظاہر اسے کچھ نظر نہیں آرہا لیکن ہو سکتا ہے یہ ہم سے کچھ سوال کر لے کیونکہ یہ زمین ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات کر رہی ہے میرے بھائیو یہ زمین ہمارے لئے فصلوں کو اگا رہی ہے یہ زمین کا سینہ چیر 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 کر یہ جو بیچ اپنی کمپنے نکالتے ہیں ہو سکتا ہے یہ درد برداشت کر رہی ہو انسانوں کے لئے اور یہ درخت جو اپنی جنوں کو زمین کے اندر گاڑ رہے ہوتے ہیں زمین کو پھاڑ پھاڑ کر ہو سکتا ہے یہ برداشت کر رہی ہو اس انسان کے لئے یہ زمین جو اتنا سب کچھ برداشت کر رہی ہے تمہارے گھروں کے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے یہ بڑے احسانات ہیں اس زمین کے ہم پر اسی کے اوپر ہم گھر بناتے ہیں اسی کے اوپر بزنس کرتے ہیں اسی کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہیں اسی کے نیچے سے ہم پانی پیتے ہیں اسی سے نکلا ہوا رسک ہم کھاتے ہیں تو زمین ہم پر بہت بڑے احسانات کر رہی ہے تو احسان فرموشنی بننا ہم نے تو کچھ بھی کرتے وقت سوچ لیاں کریں اور کوشش کریں کہ اپنے نفس کو پاک کریں کوشش کریں کہ آج تک جو ہوا سو ہوا ہو گیا اب اسے بدل نہیں سکتے اور کل کو جو ہوگا ہمیں پتہ نہیں کیسا ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا تو آج ہمارے اختیار میں ہے یہ ابھی کا وقت ہمارے اختیار میں ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ابھی کے وقت کو کیسے قیمتی بنا لیا جائے ہم نے ابھی ایسا ارادہ کرنا ہے جو ہماری زندگیوں کو ٹھیک کر دیں ابھی اور ہم کر سکتے ہیں ہم مومن ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم مومن ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی لئے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کے سہارے ایک مومن کی زندگی قیمتی بنتی ہے اللہ کی عبادتوں میں ایک مسلمان کی زندگی قیمتی بنتی ہے اس بات پر بلیف کر کے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں اس بات پر بلیف کر کے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم پر بہت مہربان ہے ہماری قدر کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادتیں شروع کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو بھی اللہ سے بولا اللہ سے اٹیچ کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں گھاٹے کا سودا نہیں ہے اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو اپنے نفس کو گناہوں کے حوالے کر دے گا وہ ناکام ہو جائے گا تو ہم نے ایک کامیاب ہونا ہے اور کامیاب ہونے کے لئے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ دل سے کہہ دیں انشاءاللہ کہہ دیں کہ اللہ میں تیار اللہ میں آنے کے لئے تیار اکی چلو جی ہمارا اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے دلوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے ہمارا رب بہت 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 عظیم ہے بہت محبت کرتا ہے بہت کریم ہے شکر ہے اللہ شکر ہے اللہ کہ آپ نے ہمیں اپنی پہچان دی اللہ شکر ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے دنیا میں کتنے لوگ ہیں اللہ جو جھوٹے خداوں کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی لیکن اگر ہم زبان سے صرف اتنہ کہیں کہ سبحان اللہ تیری تھوڑی سی پاکی بیان کریں تو ہماری ہزاروں سالوں کی جنتیں بن جاتی ہیں واو کیا زبردست رب ہے ہمارا ہمیں اپنے رب پہ فخر ہونا چاہیے ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے ہے نا فخر کیا کرو اللہم انی اسألوک بئن لک الحمد یا بدی والسماوات والارد یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا ارحم الرحیمین اے اللہ آج تو میرا دل ان لوگوں کے لئے دعا کرنے کا چار ہے جو لوگ تیری باتوں کو گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ ان کی زندگیوں کو گلے گلزار بنا دے اللہ ان کے دلوں میں اپنی ایسی محبت ڈال دے ایسی محبت ڈال دے کہ یہ خوش ہو جائیں اللہ ان کی زندگی میں موجود ہر وہ گناہ جو چھوڑنا ان کی لئے مشکل لگ رہا ہے اللہ وہ آسانی کے ساتھ چھوڑوا دے آپ کے لئے تو ہر ناممکن ممکن ہے ہر مشکل آسان ہے اللہ ہم کمزور ہیں آپ تو کمزوریوں سے پاک ہیں اللہ ہم مجبور ہیں آپ تو بنیاز ہیں اللہ ہم آپ کی مدد سے ٹھیک ہوں گے ہم آپ کی توفیق سے ٹھیک ہوں گے ہمیں ٹھیک کر دیں ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اللہ اور گناہ نہیں کرنا چاہتے اور نافرمانیاں نہیں کرنا چاہتے اللہ ہمارے زندگیوں کو بدل دے اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے دے ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دے ہمیں نفس کو پاک صاف بنانے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے نفس کو گناہوں کے حوالے کر دینے سے بچا ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا ہمیں شیطان کے چالوں سے بچا اے اللہ ہمیں قبول کرنے اپنے دین کے لیے اپنے عامال کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول کر لے ہماری صلاحیتوں کو قبول کر لے ہمارے نوجوانوں کو قبول کر لے اے اللہ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی گمرائیاں ہیں اسے ایک کر کے دور کر دے بلکہ ساری دور کر دے ایک دھم سے دور کر دے ہمارے دل کو دو سیکنڈ میں بدل لے بلکہ ایک سیکنڈ میں بدل لے بلکہ اس سے بھی لمحے میں بدل لے آپ کے لئے بہت بہت آسان ہے اے اللہ ہم پتہ نہیں ہے ایسی چیزیں جو ہمیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہیں ہم وہ آپ سے مانگتے ہی نہیں ہے آپ کے لئے تو سب ممکن ہے تو اے اللہ ہم وہ مانگیں گے جو ہمارا دل نہیں چاہے گا اے اللہ ہم جب آپ سے جب آپ سے نیکی کی توفیق مانگتے ہیں تو ہمارا دل اس طرح نہیں مانگ پاتا جیسے کہ مانگنے کا حق ہوتا ہے اے اللہ ہم جب آپ سے دعا کرتے ہیں تو ہم وہ فیلنگز نہیں بنا پاتے ہیں جیسے کہ دعا کرنے اور مانگنے کا حق ہوتا ہے اے اللہ ان ساری کمزوریوں کے باوجود ہم ٹوٹھے پوٹھے الفاظ میں اپنی کیفیتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہماری کیفیتوں کو بدل دے ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا دے یہ ایمان جیسی دولت جو آپ نے ہمیں بن مانگے ماں کی گود میں دے دیا اس ایمان کی قدردانی نصیب فرما دے اس ایمان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے اس ایمان سے بڑے بڑے عامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس ایمان میں اتنا اضافہ فرما اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اللہ ہمیں ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جتنے بھی یہ سوفٹوئر کے ذریعے سے اپنی فیلنگز کو زائع کر رہے ہیں اللہ ان کی فیلنگز کو قیمتی بنانے کے لیے ان کو عبادات کی لذتیں عطا فرما اللہ جو لوگ گناہوں کو دیکھ دیکھ کے لذتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنی دنیا کے نقشوں پر غور کرنے والی لذت عطا فرما اللہ جو اپنے جسموں کو بے حیائی میں نچھوا رہے ہیں اور اللہ جو اپنے جسموں سے کپڑوں کو اتار اتار کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں اللہ ان کو اپنی دین کی کامیابیاں عطا فرما اللہ جو لوگ معاشرے میں بے حیائیہ پھیلا رہے ہیں ایمان کی حالتوں میں تجھے ماننے کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ ایسے مسلمانوں کو اس دلدل سے جل سے جل نکال دے اور ایسے مسلمانوں کو ایسی صلایتیں عطا فرما کہ یہ دیرے دین کو پھیلائیں تیرے دین کے اس سپاہی بنیں اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دے اللہ یہ اسلام جو ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ کر کہ ہماری نافرمانیوں ناقدریوں کی وجہ سے نکل رہے اللہ ہم اس پر توبہ کرتے ہیں اس پر استغفار کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں اسلام کی قیمت کو اُبھار دے ہماری زندگیوں میں اسلام کی ویلیو کو بڑھا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اگر جس سے بھی تو نراز ہے اس سے راضی ہو جا جس کے گناہوں پر تو اسے پکڑے گا اللہ اسے اس گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے آج چلے گئے ان کی مغفرت فرما اللہ جو جانے والے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو رہیں گے ان کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما ان کو دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیلی بیسس کے لیے اپنے ذکر کے لیے قبول کرتے ہیں باتوں کے لیے قبول کرتے ہیں اللہ یہ ہماری کوئی کالٹی نہیں ہے یہ آپ کی عطا ہے ہماری طلب میں اضافہ فرما ہمارے اس سنسلے کو اسی طرح جاری رکھ اس کو شر اور فساد سے محفوظ فرما غلط ارادوں سے محفوظ فرما اور اللہ اس سے خیر پھیلا اللہ سارے انسانیت کی زندگیوں کو بدل دے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں کمال یہ ہے کہ تُو ہم سے محبت کرتا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو ہم سے محبت کرتا آمین اللہم سل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیم کثیراً کثیرا الحمدللہ سکون دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں دلوں کا مطمئن ہو جانا اللہ کی یاد میں زندگیوں کا سبر جانا اللہ کی یاد میں زندگیوں میں مطمئن ہو جانا سیٹسفیکشن مل جانا اللہ کی یاد میں یہاں تک کہ بیماریوں کا دور ہو جانا اللہ کی یاد میں یہاں تک کہ پریشانیوں کا دور ہو جانا اللہ کی یاد میں یہاں تک کہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لینا اللہ کو پاک تو ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ اللہ کی رضا میٹر کرتی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگیوں کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچئے گا اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح اسی طرح کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی دیتا رہے اور آپ اس سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ کل ملتے ہیں انشاءاللہ کل آئیں گے کل باتیں کریں گے تھوڑا جلدی آیا کریں نا آپ لوگ اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں پھر بیچ بیچ میں سے آتے ہیں آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی پھر بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ نہ کیا کریں نا ایسے جب ٹائم پتہ ہے بس دس بجے آپ آ جائے کریں ہاں میں تھوڑا پانچ منٹ لیٹ ہو جاتا ہوں وہ اللہ جانتے ہیں کہ کیوں لیٹ ہو جاتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ دس بجے فکس آ جائے کریں تاکہ ہم شروع سے لے کر آخر تک جو بات کریں وہ صحیح سمجھ میں آئے ایک ہی تو گھنٹہ ہوتا ہے یہ آج کل تھوڑے دو تین گھنٹوں میں جا رہے ہیں کیونکہ آپ پتہ نہیں اب تم لوگوں میں سے کون اتنی زیادہ طلب لے کر آتا ہے پتہ نہیں اب تم لوگوں کے دنوں میں کس کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ اللہ کو اس کا شوق اور اس کی طلب اتنی پسند آگئی کہ وہ نہ مجھے مطلب کہ مجھے توفیق دے رہا ہوتا ہے بولنے کی اور آپ کو بھی توفیق دے رہا ہوتا ہے سننے کی تو ہم اس پر شکر کریں گے کم کیوں کرے اللہ کی باتیں کم کیوں کرے اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں ہاں اللہ حافظ